ایک جنازہ ہو گیا اللہ کے رسول تشریف لے گیا ابھی لہت تیار ہونے میں دیر حضور بیٹھ گیا اور آپ نے لمبا خطبہ دیا کسی دن وہ بھی بیان کروں گا حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گار داتی ہم لوگ سمجھنے ایک ہی ملک الموت ہے روئے قبل کرتا اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک رضا رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اتنے جہان پر گھومتا سب کی جانے نکالتا تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا یہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے ایک ملک الموت کب جانے کب کرتا بے شمار فرشتے ہیں اس کے ماتے وہ انچارز ہے محکمہ کا اس کے تیت کا توفہ عمل ملائکہ بے شمار فرشتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہنا پورا دسہ ایک انسپیکٹر ہوتا اس کے ماتے صفائی ہوتا وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے وہ نہیں خریب آتے باقی سب صفائی بیٹھ جاتے ہیں یہ انچارز آتا اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا روانہ ہوتا اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چال اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ سے خوش ہے تو اس سے خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی برا جو اینا ڈراؤنی شکلیں بیسے ہتکڑیاں ہوتی ہیں پولیش کے پاس جو برا مرزا اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں اس سے ہی اسے پناتا لگتا کہ میرا اللہ آپ کیسا ہے مسکراتے چیروں کی بیجائے ڈراؤنی شکلیں بدودار رمال غزبہ روز نکاہیں وہ چھپتی پھرتی پھر روح نکالتے مار مار اور اسی وقت جہاں وہ رمال میں اس کو رپیٹتا دوسرے سبائی آگے آجاتے ہیں اس سے وہ وصول کر رہیتے ہیں نیک روز لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی جاتے ہیں اور ساری مخلوق کہتی ہیں مرحبا مبارک ہے تیرا آنا یار تونے ہم سب کو نہ مہتر کرتے ہیں اور اگر برا ہے تو بدودار رمال پس بو پھیلتی ہے سارا جہاں لانت کرتا کہ تُو کیسی منحوس روح ہے ہمارا دواغی خراب کرتے ہیں آسمانوں پر جاتے ہیں پھر وہاں اجازت مانتے ہیں کہ دروازہ کھولا جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں نیک کے لئے سات آسمان پر کے اللہ کی حضارت میں دے جاتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا جوانا اندراز ہے وہ علی جین میں کر دو جو علی جین سے جین مشہور ہے کہ کوئی دو جگہ جہاں روئے جاتی ہے غرق بات ہے علی جین سے جین صرف آفس ہے دفتر ہے وہاں نیک لوگ جواناں اندراز ہو جاتا ہے کہ یہ شخصات ہو گیا اس کی پوری کتاب جو زندگی تھی وہ بھی جمعہ کرا لی جاتی ہے کہ یہ اس کا سارا ریکارڈ ہے دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ زمین میں سے میں نے اس کو پیدا کیا وہاں ہی لے جاؤ زمین سے ہی دوبارہ اس کو پیدا کیا وہ روحاں واپس آ جاتی ہیں پھر اسی کبر کیا برے کی روح لے کر جاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے نہ آسمان کے دروازے نہ کھول میرے دربار میں نہ دفع کرو اس کو پسگار دو اس کو ساتنی زمین کے نیچے پھینکو وہاں ہی رہے وہاں سے نکالیں لمبی حضیث ہے جہذا سے براہ انہوں نے آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں خوشی میں ہوتی کیسی پاک زندگی ان کی حضیث پاک میں آتا ہے سننے بھی نمازہ کہ جب اس کو فرشتے آکر اور حساب کے لیے کہتے ہیں نا کہ جواب دیں سوال ہوں تو منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا جب وہ مردہ ہوش میں آتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا حسر کا وقت بھی تنگ ہوں گا تو وہ کہتا دعو نہیں پسند مجھے ذرا مولد دو میں نماز پڑھ وہ کہت نے اللہ یاد تو جسے کیا ہے ساملے نام جس کو اس وقت کی نمازی آتا ہے مگر یہ حال ان کا یہ نا جو زندگی میں نمازی رہے جن کو یہاں کبھی خیالی نہیں آیا کہ نماز نام نیش ہے بھی مسلمان کا کوئی کام ہے انہوں نے وہاں نماز کو کیا یاد کر رہا یہ سچا مومن اس وقت کہتا ہے دیکھ دیو کہ سورج جا رہا تو کہتا ہے سوالوں کے جواب دوں گا میں پہلے مجھے نماز پڑھ بڑا خوش ہوتے ہیں اور جب سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے دیتا تو کہتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے اس نے پوچھتے تو نہیں اس نے کہا میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا قرآن سے مجھے سب پڑھتا وہ کہتے ہیں ہمیں تیرے بارے میں یہی تو کوئی سو جا جیسے دولہ نارام سے سوچی ہے اور روزانہ پھر اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہر روز پر دہتا کر صبح شام وہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں میرے لئے یہ تیار خوشیاں جیسے میمان خانے میں رستا ہے اس میں بیٹھے نا وہاں دیکھتا ہے کہ میرے لئے یہ انام ہے خوشیاں یہ خوشیاں اور دوسرے کو صبح و شام جہنم دکھائی جاتی جیسے پھانسی گھار دکھایا جاتا کہ آ یہ ہے تیرے لئے پھانسی گھڑے میں پڑھنے وہ بیٹھرا پہلے ہی مرتا مرنے سے پہلے روز مرتا کہ یہاں میں جانے والا ہوں اللہ فرماتا صبح و شام خیران اور اس کی جماعت جہنم کے آگے سے گزارے جاتے وہ دکھائی جاتی اور یام القیامد یرد دونہ الاشدل دب قیامت کا دن ہوگا سچمجھ داخل ہو جائیں یعنی مرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے شکلوں اور روینوں سے پتا چل جاتا کہ میرا آشرا کیا اور بعد میں جو اکبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتے یہاں ایک سوال جواب لوگوں کو پریشان کرتا کہ جب یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں لوگوں کو سواب و عذاب ملنا شروع ہوتا تو قیامت میں پھر کیا ہوگا جو کیسے حسابتا قیامت کو ہونا ہے ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور سواب و عذاب ہوتا یہ بھی آپ لوگ سمجھ دا رہے ہیں سمجھنے کی بات ہے ورنہ پریشانی ہوتی ہے آپ سارے لوگ واقع ہیں ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرمہ رکھی ہو ایک جوڈیشل جیل ہے کہ مقدمہ چلا فیصلہ سنایا گیا پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لیاک ہے وہ سزا سنا دی گئی اس کو بیجیا جہنم ہے جوڈیشل جیل پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مظرمہ ہے کہاں بیداد ہے یہ اختیامت کے لئے ہوگا اور یہ جو ہے یہ صرف سرسلی بات پر جیسے پانسپورٹ دیکھا ویزا دیکھا چلو ہے ادھر اس کو بیج یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لئے یہ ہے جنہ دکھائی جاتی ہے برے ڈر ہیں اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو صابرہ بھی فیصلہ کر دے اس کو جہنم بھیج دے اس کو جنت یہ کیوں ہیں دو مرے لے کہ قبر میں صرف سرسلی بات پرس ہے آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے یہ چیزیں آپ چونکہ پڑھے لکھیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھے دیں بہت اصل میں یہ اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی توبہ توبہ ہم اس کی طرف جہان نہیں کرتے کہ نیکی بزی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی کھاتا آپ کا باندھنی ہے آپ مر گئے کھاتا چاہتا یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا سر دکھایا میری بڑی نسالوں نے کتنے لوگوں کو مرا تھی یہ جب قیامت آئے گی نا اس وقت ہوگا کہ ڈاک صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رقب جلائی ان کی بیعہ سے کتنے لوگ دیندار بنے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ سارا حصہ قیامت کے ذریعے نکلنا اللہ کہتا نکت بما قدم ہوا سارا ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیجیا اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فوٹ پرنس ہے آپ کے قدموں کے نشان رہ گیا نا اور لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ انتازہ کریں یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ سواب پچھائیں یہ بہت بعد میں تنگ ذہن واروں نے نکالا رسول اللہ کو پچھانا کیا جو نیکی امت کرتی ہے نا میں نے قرآن پڑا نماز پڑی روضہ رکھا ہر ایک امتی کے اسے عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے صحابہ کے جا رہا ہے مامون انہوں نے دین ہم تک پچھایا جو نیکی سکھائے گا جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہ گی اس کو سواب ملے گا یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو باندنی ہوں اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کرتی کہ اچھا بلا گاؤں تھا آپ نے کوئی لڑکی ہوا کر رہی کوئی قتل کر رہی دشمنیاں ہو گئیں آگے خون خرابے قیامل تک چل رہے ہیں تو آپ کو حیثہ نہیں ملنا اگر ہٹرن جنگ عظیم غازیر ساری مہنگائی ہوگی دنیا مر گئی تو اس کو سواب مل سکتی جی دنیا میں کونسی عدالت سے اس کے پاس کتنی زندگیاں تھی کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مران لاکھوں سے نسان مرے اب قیامت کا زندگی کہ وہاں بار بار زندہ ہونا بار بار مرنا یہ عدالت نے سنا اس کو کتنی بار پھانسی لی ہے یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے ملابے اس کو دینی تو چاہیے مگر دینی سکتے ہیں وہاں سچ مجدید جائے گی تو یہ نیکی اربضی کا جو لمبا چوڑا تصبرنا کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑی اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پٹلا جاتا ہے کہ تُو نے یہ سننا شروع کی اگر یہ بدرسم تُو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل ہو اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ جائے کہ کھاتا نہیں پتا چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کچھنی بنیں براہیاں کچھنی بنیں اس لئے معتاج رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرزیں ان سے کہیں اور آت کو حکمرہ نہ کر دوں میرے دوست نہ بگڑ دائیں میرا خطبہ سننے والے نہ میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گھٹری ہے یہ بھاری ہوتی جائے کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قیام کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں تو میرے مرنے کے بعد اس لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھیں ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے ان کو حوالات میں بند کر دیا اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے فرشتے گوائی دیں گے زمین بولیں گی سارا تیرے نیکی بری کا کچھا چھتا آ جائے گا جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنب میں چلے ایک برابر ہے وہاں سو دردہ جنت ہم دیکھتے نا کہ بینک بنے گئے سو مندل اور مندل بھی اتنی دور فرمایا یہ زمین ہے جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت اتنی دور ہی پھر تیسری جنت سو آسمان زمین جو اتنے ہیں اور سب سے آخری جو ہے وہ پھر دوس سب سے آخری جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرشق سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے اور وہ صرف ایک بندے کو رات ہوگا ساری کائنات ہے کتنا خوش قسمت ہوگا اور وہ کون ہے خود محمد رسول اللہ صرف فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے اور امید ہے کہ میں ہی ہوں مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا تم میرے لئے اعظان کے بعد وہ مانگو اس لئے ہم جو رہے ہیں صلو اللہ علیہ وسیلہ دیرے لئے وہ مقام اور مرتبہ مانگو ہم کہتے ہیں آت محمد علیہ وسیلہ کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو تو جنت میں بھی بہت ملات ہے اس لئے جتنی جتنیاں نیکیاں بنیں گی کوئی نیچے کی مندل میں رہ جائے گا کوئی دوسری میں کوئی سووی میں پہنچے گا اور جہنم میں بھی اسی طرح تب بہت تب کے ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرمہ ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں نہیں جیسے پھانسیالوں کی کوٹنیاں علاق گیاں ہیں دوسرے ہوں کی آسانیاں جہنم میں بھی کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو حلقہ عذاب ہوگا جیسے ابو چارب میں رسول اللہ کے چچا تو نبی اللہ السلام نے جب پوسا کہ اللہ کے رسول حضر تو بات نہیں پوسا بھائی تھے ان کے ابو چارب کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حماعت دوشمنوں کے مقابل میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھرا رہا حفاظت کرتا آپ کی اس امداد سے اس کو کنفہ پہنچا تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے حلقہ عذاب اکتال ہوگا ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا ہم میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ جوچیاں آگ کی ہوں گی توبہ اس سے بھی دماغ خور رہا ہوگی باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے اللہ پناہ دی تو اللہ کہتا ہے اس وقت ہم سر جکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بیج تو اللہ نہیں سنے گا اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو بعض آجو چھوڑ جو برائیاں نیک ہو جو پھر کوئی بات نہیں تم سے جتنے جی چائے گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے موسیقی